دوستو دیس میں اب ایسی بہترین سڑکوں کا نرمان کیا جا رہا ہے جہاں بھی دیسی جیسی فیل آئی گی اس کے تحت ہی ایک نئے ہائیوے کا نرمان کئی راجیوں کو آپس میں جوڑنے جا رہا ہے اس ہائیوے سے لوگ دلی حریانے کے راستے محض دو گھنٹے میں چنڈی گھر وے ہر دوار پہنچ سکتے ہیں کہ ان سرکار کا ماننا ہے کہ یہ ہائیوے بہترین ساندار ہوگا اور ٹھیک بیدیسی طرز پر بنایا جا رہا ہے بتا دیں کہ فلحال تک لوگوں کو چنڈی گھر وے ہر دوار جانے کے لیے چھے سے سات گھنٹے کا سمیں لگ جاتا ہے مگر کنڈری راج مارک ایمم پریواہن منترالے کی مانے تو اب اس نئے ہائیوے پر سفر کرنے کے بعد لوگ اپنے واہن سے چنڈی گھر وے ہر دوار کا راستہ محض دو گھنٹے میں پورا کر سکیں گے کنڈریہ منتری نتین گھٹکری کا ماننا ہے کہ دیس میں چاروں اور بیدیسی جیسی سڑکیں ہونی چاہیے جہاں سے لوگ بینا جام میں فسے اپنی یاترہ کر سکیں گے سرکار کے سڑک ایمم پریواہن منترالے کا سپنا ہے کہ دیس میں چاروں اور بیدیسوں جیسا انفرا اسٹیکچر ہونا چاہیے اسی کے چلتے ان دنوں دلی ہریانہ سے لے کر ممبئی سہیت چاروں اور سڑکوں کا بڑے اسطھر پر نرمان ہو رہا ہے ایک ٹی وی چینل کو دیئے انٹرویو میں کنڈریہ منتری نتین گھٹکری نے کہا کہ دیس میں ہر روز 38 کلومیٹر سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے آنے والے ایک سے دو سال کے بھی تر دیس میں سب سے مجبوط روڈ نیٹ برک تیار ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ ورس 2014 سے لے کر اب تک تین لاکھ کروڑ روپے کے کام پورے ہو چکے ہیں آنے والے سمیں میں سڑکوں کے مجبوط نیٹ ورک پر قریب پانچ لاکھ کروڑ روپے کے کام ہوں گے کنڈریہ منتری نتین گھٹکری نے کہا کہ ان کا لکش دیس کے سبی ہائیویوں کو امریکن اسٹینڈرڈ جیسا بنانا ہے یہی بجا ہے کہ آنے والے دنوں میں دلی اور ہریانا سے ہر دوار اور جیپور کا سفر محض دو گھنٹے میں پورا کیا جا سکے گا اسی پرکار سے دلی سے چنڈگر کی دوری بھی گھٹ کر دھائی گھنٹے رہ جائے گی جبکہ ابھی ان روٹوں پر کم سے کم پانچ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے یہ ہے جرور ہے کہ اس ساندھار سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے لوگوں کو ٹول ٹیکس بھی چکانا ہوگا مگر اس کے بدلے لوگوں کو بہترین سڑکوں کا سفر کرنے میں مجھا آئے گا انہوں نے بتایا کہ نکٹ بھوست میں دیس میں سوی واہن آئیتھو لون سے چلیں گے جس کا سیدھا سا فائدہ دیس کی کسانوں کو ہوگا اس سے ان کی آئے بڑھانے میں مدد ملے گی گھٹ کری نے کہا کہ ان کی یوجنہ ہے کہ دیس میں لوگوں کو سستہ ایندھن اپلبد ہو سکے اس کے لیے ان کے پاس بائیو تھینول سب سے بہتر وکلپ ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو لوگوں کو سستہ ایندھن ملے گا اور دوسرا کسانوں کی انکم بڑھے گی سلی گھٹ کری نے بتایا کہ آنے والے دو سال کے بھیتر الیکٹک کاروں کی قیمت کافی کم ہو جائے گی یا سی اینجی پیٹرول اور ڈیجل کاروں کے مقابلے ریٹ پر ہی ہو جائیں گی انہوں نے سمبھابنا جتائیے کی آنے والے سمیں الیکٹک سی اینجی بائیو سی اینجی ایل اینجی ہائیڈرزن سے چلنے والے واہنوں کا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ اس سے جہاں لوگوں کو سستہ ایندھن اپلبد ہوگا وہی روزگار کے چھت میں کرانتی لانے کی سمبھابنا ہے گھٹ کری نے بتایا کہ آنے والے دو سالوں کے بھیتر دیس میں مجبوط روڈ نیٹ ورک پر پندرے لاکھ کروڑ روپے کھرچ کرنے کی یوجنا ہے وہیہ ہر روز قریب 38 کلومیٹر سڑک مہرمان کا لکش لے کا چل رہے ہیں اکیلے اتر پردیس میں ہی اب تک سڑکوں پر تین لاکھ کروڑ روپے کی کام کیے جا چکے ہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنا پیار اور سہ ہوگ یوں ہی بنائے رکھیں دھنے بار